چہرے پہ چھائیاں پڑ جانا کیا ہے؟ چھائیوں کا علاج کیا ہے؟ اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر وزیم زمان کو آج ہمارا ٹاپک ہے ملازمہ، فریکلز، چھائیاں، ہائپر پگمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی فیکٹرز کیا ہیں؟ اور اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ تو ہمارے پاس جو ملازمہ ہے یا فریکلز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر پگمنٹیشن چہرے کے اوپر بہت زیادہ چھائیاں بن جانا ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو میلانین کہتے ہیں میلانین کی پروڈکشن جو ہے ہمارے جسم میں کالی رنگت کو بناتی ہے اگر ہمارے جسم میں میلانین زیادہ پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری پگمنٹیشن زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں بلیک یا براؤن رنگت ہو جاتی ہے اس کے چاندک اوامل ہیں کچھ بیرونی ہیں اور کچھ اندرونی ہیں بیرونی میں کیا ہوتا ہے؟ کہ دھوپ میں زیادہ نکلنا اس کے زیر اثر رہنا جلد پر کوئی زخم ہو جانا اس کا نشان کاسمیٹک کریمو جس میں شامل کیمیکلز کی وجہ سے آپ کی رنگت کالی ہونا بیٹنویڈ، ڈرمویڈ، بیٹا ڈرم، آرچی کریمز ایسی کریمز کا استعمال بھی آپ کی جلد کو مزید سینسٹیف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مزید رنگت کالی ہونے کا امکان ہے کچھ اوامل جو اندرونی ہیں عورتوں میں خاص طور پر ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے دوسرا حمل کے دوران خون کی کمیہ اور ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے تیسرا حمل روکنے والی عدویات کا استعمال وراستی جلد کی بناوٹ کی وجہ سے بھی اکثر آپ کو چھائیاں پڑھ سکتی ہیں فالک ایسٹ آئیرن کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو چھائیاں پڑھ سکتی ہیں وائٹمن بی ٹوالو اور وائٹمن سی کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو چھائیاں پڑھ سکتی ہیں اور جگر کی خرابی اور عمر کے ساتھ بڑھتے جسم کی تبدیلیوں کے ساتھ بھی آپ کو چھائیاں پڑھ سکتی ہیں اب اس کی پریکاوشنز کیا ہیں پریکاوشنز یہ ہے کہ سورج کی شون سے بچا جائے اچھی سنسکرین استعمال کی جائے تاکہ آپ جب بھی دوپ میں جائیں تو آپ کے اوپر جو عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کی چھائیاں بڑھتی ہیں ان کو کم کیا جائے غیرمیاری میک اپ استعمال نہ کیا جائے بلیج کا استعمال کم کیا جائے اشتہاری یا بازاری کریمیں جو ٹی وی پر آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں ان سے کم استعمال کیا جائے نانی مصوبہ بندی کی گولیوں کے علاوہ کوئی متبادل ذریعہ اپنایا جائے پانی کا زیادہ استعمال اور علاج کافی لمبے عرصے بھی چل سکتا ہے اس کا علاج کافی لمبے عرصے بھی چل سکتا ہے ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے ایک مرتبہ جب براؤن یا سیاہ چہرے پر پڑ جائیں تو اسے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے کافی لمبا عرصہ درکار ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد یہ دوبارہ نہیں آ سکتی لیکن جب بات احتیاطی ہوگی تو وہ دوبارہ بھی آ جائیں تو آپ نے ایک تو سنسکرین اچھی سی یوز کرنی ہے جس کو ہم سن پروٹیکشن فیکٹر چیک کرتے ہیں اس کے اندر کہ کون سی ہے منیمم تھرٹی ہو اور میکسیمم سکسٹی ہو اس کے اوپر جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں دوب میں جانا ہے چولے قریب آپ کا استعمال زیادہ ہے تو ہر دو سے تین گھنڈے کے بعد آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اب مورڈن ڈیز میں لیزر، ڈرما ایبریجن، میزو تھرپی، پی آر پی ایسے مختلف پروسیجور آگئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی چھائیاں ہیں اس میں کمی لائی جا سکتی ہے اور ان کا علاج پوسیبل ہے لیکن اگر آپ علاج کرواتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کو وہ عوامل تر کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ چھائیاں زیادہ ہوتی ہیں مزید اس بارے میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اپنے سوالات ہم دیں گے آپ کے جوابات اور نیکس ٹائم انشاءاللہ کسی نئی بیماری کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے فیہ مانے لگے